پاکستان میں عید کے چاند پر اکثر تنازہ رہتا ہے پشاور کی مسجد قاسم علی خان کا چاند دیکھنے کی روایت سے تلق کتنا پرانا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی حکومتی روایت حلال کمیٹی کے برعکس پشاور کی مسجد قاسم علی خان میں ایک غیر سرکاری کمیٹی نے مفتی شاہ بلدین پوپولائیز آئی کی سربراہی میں عید کا چاند دیکھنے کے حوالے سے اجلا شلوک کیا اعلان کے ساتھ ہی یہ اجلاس بھی ختم ہو گیا پاکستان میں عید ہوگی پشاور میں قائم قدیم مسجد قاسم علی خان کا ایک خصوصی تلق چاند دیکھنے کے روایت سے کئی اشروعوں سے جڑا ہوا ہے یہ روایت اس طریقی مسجد کی منفرد خصوصیت شمار ہوتی ہے سال میں خاص طور پر دو یا تین مرتبہ جب رمضان کا چاند یا عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اس وقت ملک میں دو عیدیں یا دو مختلف طریقوں پر روزے رکھنے کے بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں پاکستان میں شاید مسجد قاسم علی خان ہی وہ واحد مسجد ہے جہاں مسجد کی انتظامیہ چاند کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اور اسے صوبوں میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے خیبر پختون خان میں بیشتر جلاح میں ماہ رمضان کا چاند دیکھنے سے ماہ شوال کے چاند کے بارے میں فیصلے کے لیے نظر مسجد قاسم علی خان کی جانب ہوتی ہیں اس مسجد سے چاند کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے صوبے کے بیشتر اجلاح میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے تو اس روایت کا آگاز کب ہوا مسجد قاسم علی خان کی تاریخ کیا ہے آئیے جانتے ہیں یہ مسجد پشاور کے مرکز میں قصہ خوانی بزار سے مسگران بزار میں قائم ہے خیبر پختون خان کے محکمہ اوقات کے دستاویز کے مطابق مسجد قاسم علی خان پشاور میں سن انیس سو اٹھارہ سو تاریخ میں تمیر کی گئی تھی اس وقت افغانستان میں احمد شاہ ابدالی اور ڈلی میں مغل بادشاہ اور انگزیو کے احکومت تھی پشاور میں اس وقت سکھوں کی احکومت تھی اس کے بعد انیس سو اٹھالیس میں اس کی مکمل تجزائی اور راش کی گئی تھی اس مسجد کے نام کے بارے میں مفاضات اطلاعات سامنے آئی ہیں جن میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ اور اس کے قریب تینوں اور مساجد مغل گورنر محبت خان نے تمیر کرائی تھی اور مساجد محبت خان اور ان کے بھائیوں قاسم علی خان دلاور خان اور گانج علی خان کے نام سے منصوب کی گئی تھی تاہم دوسری جارم آرکیالوجی دپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی کے پرفیسر ابراہیم کے تحقیق کے مطابق قاسم علی خان مغل بادشاہ اور انگزیو کے دور میں ایک افسد تھے جن کے نام سے یہ ماجد منصوب کی گئی تھی ان کی تحقیق کے مطابق دیگر دو مساجد دلاور علی خان اور گانج علی خان بھی دور سرکاری افسران کے نام پر رکھی گئی تھی یہ مجھے پشاور کے مرکز میں قصہ خوانی بزار سے مسگرہ بزار میں قائم ہے پپلائزائی خاندان اور مجھے قاسم علی خان پشاور میں پپلائزائی خان کو با اثر اور اہم خاندان سمجھا جاتا ہے اس خاندان کے اہم رکم عبدالحکیم پپلائزائی سکھو کے دور میں پشاور کے قاضی تھے اس خاندان کی اہمیت شخصیت عبدالحکیم پپلائزائی نے خلافت مومنٹ میں برچر کا حصہ لیا جس کے بعد انہیں اس طریقہ یہاں سربرا مقرر کیا گیا اور ساتھ ہی وہ مجھے قاسم علی خان کا خطیبی مقرر ہوئے تھے عبدالحکیم پپلائزائی کے بیٹے عبدالرحیم پپلائزائی دوم نے بھی خلافت مومنٹا میں برپور کردار ادا کیا انہیں پشاور کے قصہ خوانائی بزار کے تجاہ میں اہم قدار ادا کیا تھا اور انہیں نو سال قید کی سزا ہوئی تھی مسجد قاسم علی خان کے مجودہ خطیب مفتی شاہ بردین پپلائزائی عبدالرحیم پپلائزائی دوم کے بے پوتے ہیں مسجد قاسم علی خان اور چاند دیکھنے کی روایت خیبر پختوں خان میں چاند دیکھنے کی روایت عام ہے اور اکثر دیہاتوں میں لوگ شوکیاں ہر ماہ چاند دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور انہیں اس میں کافی مہارت بھی حاصل ہو چکی ہے تاریخی طور پر بھی مسجد قاسم علی خان سے ہی ماضی میں ماہ رمضان کے آغاز اور عیدین کے چاند دیکھنے کے علانت کیے جاتے تھے اور اس پر مقامی سطح پر کوئی بڑے تنازع نہیں دیکھے گئے تھے اسلامی نظرہ کونسل کے سربراہ پرفیسر قبلہ عیاض نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے مقامی سطح پر روایت کے تحت چاند دیکھنے کے علانات مسجد قاسم علی خان سے ہوتے تھے اور کوئی مرکزی کمیٹی نہیں تھی اس لیے کوئی مرکزی فیصلہ بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ روایت پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہی انہوں نے بتایا کہ اس بارے میں مسجد کی انتظامیہ سے باتشیت کی گئی لیکن مسجد کی انتظامیہ کا مواقف یہی رہا ہے کہ چونکہ اس مسجد میں یہ روایت تریخی طور پر جڑی ہوئی ہے اس لیے وہ اس روایت کو ترق نہیں کر سکتے اس بارے میں مسجد قاسم علی خان کے خطیب مفتی شاہ بدن پوپلائیزائی سے مرابطے اور ان کا مواقف جانے کے لیے رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے ملاقع سے انکار کر دیا تھا